بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال لکھیں نمازی بھی لوگ کے راستے میں نیت ہے نہ باندھیں لکھا ہے کہ میں حج کے دوران انتظامی ڈیوٹی پر معمول ہوں اور صبح کی نیت اور حج کی نیت بھی ہے عرض الحجہ کو منام رات کو انشاء کے بعد ہمیں عرفات اغوانہ کر دیا جائے گا باران آپ کے لئے جتنا ممکن ہزار ہے ڈیوٹی کے ساتھ حج فَمَنْ عَطْعَ عَرَبَّهُ وَمَعْلَاهُ حدیث شریف میں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرے اور مولا کی بھی اپنے حقا کی بھی حجر دورہ ملے گا مگر احکام صحیح ادا کرے میں حکومتی ملازم ہوں اور سرکاری خرچے پر انتظامی ڈیوٹی کرنے کے دوران حج مکہ مکرمہ آیا ہوں حضرت میں نے وہی والدہ جو کہ معذور ہے ان کی طرف سے حج بدل کی نیت کی ہے لیکن حج کے دوران کے اطلاع میں خراجات حکومت برداشت کرے گی تو کیا یہ حج بدل ڈیوٹی کے دوران نیت کر کے ادا کر سکتا ہو یہاں ایک عالم نے منع کیا ہے کہ حج بدل کے لئے اپنی والدہ یا خود اپنی طرف سے خرچہ کرنا یہ ٹھیک ہے یہ جو عالم دین نے کہا ہے مسئلہ یہی ہے لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخ کسی اور وجہ سے وہاں پہنچے اور وہ کسی کی طرف سے نیت کر لے تو حج ہو جائے گا اگر مغربیاں اثر وغیرہ کی ازان ایک دو منٹ پہلے ہو جائے ایک لمحہ بھی پہلے ہوئی اور سورہ ڈوبہ نہیں تو نہیں ہوئی اور وقت مغرب نہیں ہے اور اس ازان کا اعتبار نہیں ہوگا اس سے جو روزہ کھولا گیا واجب علیہ آدھا ہے اگر نفلی غسل کرتے ہوئے وضو تو پورا کیا مگر پانی بہانے میں کچھ جگہ رہ گئی غسل نہیں ہوا ثواب نہیں ملے گا باقی فرض واجب تو نہیں ہے نماز ہو جائے گی کیا حقیقے والے قربانی میں شریک ہو سکتے جی ہو سکتے فتاوہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ حقیقہ اور ولیمہ دونوں عبادت ہے اس لیے اس کے حصے قربانی میں پکڑے جا سکتے اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں حجاب قبول کرے اور حجاب قبول کی ریکارڈنگ کر کے بعد میں گواہوں کو سنا دے یہ غلط طریقہ ہے بوقت حجاب قبول موجود ہونا ضروری ہے یہ تو ایسے ہی خواہ ہو سفید رنگ کے علاوہ اور بھی کسی رنگ کے احرام پہن سکتے ہیں آپ کالا پہن لے تاکہ اچھی طرح شیطان نظر آئے اگر کسی نے وسیعت کی کہ میرے لئے قربانی کرنا تو اس کے گوشت کو صرف فقراء میں تقسیم کریں گے نہیں قربانی جو ہماری اپنی ہیں وہ بھی تو واجب ہے اور اس کی گوشت ہم بھی لکھ سکتے فقراء کو بھی دے سکتے تین حصے کرنا مستحب ہے اس لیے قربانی کرنے کے بعد واجب پورا ہوگیا آگے گوشت اور چمڑے کا اختیار ہے جیسے چاہے کریں اگر کسی نے بیدتی یا غیر مقلد یا محدودی امام کی اقتدام نماز پڑی بہتر ہے کہ دوبارہ پڑھ لیں قربانی کے گوشت کو سکانا یعنی یہ کرنا وہ کرنا درست ہے کوئی ہر اپنی سنت طریقہ ہے کہ قربانی کے گوشت بعد میں بکھائے جاتا ہے اگر کسی نے وسیعت کی کہ میری تہائی مال سے میرے لئے قربانی کرنا اس قربانی کے خود گوشت خاص خود بکھائے اوروں کو بکھلائے اوروں مسجد صفائی کر سکتی ہے یعنی اگر مرد نہ ہو خالی وقت میں آ جائے یہ مسئلہ دہاتوں میں پیش آتا ہے نیو کراچی وغیرے میں بھی رواج ہے صبح قاری صاحب امام صاحب نمازی چلے جاتے ہیں اور مالے کے خواتین آ جاتی ہے وہ صفائی سترائی چڑکا اور سب کچھ کر کے زور سے پہلے نکل جاتی ہے باہر پیغمبر مرسل کے زمانے میں بھی ایک سے آفان جوڑا تھا کبھی اس کا خاون کبھی وہ خود مسجد نبوی کی صفائی سترائی کرنے آتی تھی اگر ایک جانور کے پانچ ٹانگے ہو تو یہ عبدار تو نہیں نہیں کوئی عبدار نہیں پانچ ہو یا چھے ہو کیا فرپڑے ہیں فقہان علی کہا ہے کہ دو کی جگہ تین سنگو ہے بعض بکروں اور مینڈوں کے چھے چھے سنگو ہوتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں یا تین یا چار ان میں سے کون سی ہوروں کے برابر ہوگی تو اللہ کی مرضی ہے ان کے عامال دیکھے جائیں گے کیا لکھا ہے حضرت حسین کو امام حسین کہا جائے ادبن کہا جاتا ہے اس طرح حضرت حسنین کے لئے بھی امام کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں امام تو ہے امام حسن رضی اللہ عنہ چھے مہین خلیفہ رہے اور حضرت حسین تو خلیفہ نہیں رہے لیکن خلفاء کے منحج پر صالح ہے جمعہ تل ببارک کے دوسری اعزان کا جواب دینا کیسا ہے مناسب نہیں ہے بیجدیوں کے اعزان کا جواب درست باتی ہے کہ نہ دی جائے بعض قرآن کہتے ہیں کہ استاذ اگر شاگرد کو جس جگہ پر لاتھی مارے تو اس جگہ پر جاننم حرام ہے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں فضول بات ہے استاذ کو لہٹیہ مارنے کا حق ہی نہیں راستوں میں اور حدود مسجد میں نیم وغیرہ کا درست لگانا بشرت ہے کہ نمازی ہو کا اور نماز کا نقصان نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے وہ ٹھیک ہے کہ مسجد کے درخت میں پھل آیا ہے کھائے جا سکتا ہے چوری نہیں اجازت سے مسجد میں کوئی نیم کا درخت ہے اس کا مسواق بنا لیے کوئی حرج نہیں ہے جیسے مسجد کے پانی کا استعمال جائز ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام سے جسم کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے یہ مفسرین نے پس ہم نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں ان کا جسم بس ایک دانہ ہو گیا تھا سوج رہا تھا اور وہ بھی غلط ہے کہ کیڑے گرتے تھے اور وہ اٹھا کے پھر رکھتے تھے یہ سب اسرائیلیات ہیں مقذوبات ہیں کسی نے کہا ہے کہ اخسن الکلام تفسیر نہ پڑی جائے کیا علماء بھی نہ پڑے اخسن الکلام شاید ایک تو مولی عبدالسلام رستم کا ہے جو لا مذہب مرا ہے اور دوسرا اخسن الکلام شاید کسی غیر مقلد کی ہے ایک اخسن الکلام ایک مرزائی کی بھی ہے اور وہ غلامت قادیانی کا خاص خلیفہ ہے وہ بھی اخسن الکلام کے نہ میں نے دیکھی ہے وہ پتری کے کتنے اخسن الکلام ہے قرآن کی آیت ربنا ہاتنا فی الدنیا کہ سات وعذاب القبر وعذاب الحش کوئی حرج نہیں جمعہ کی رات لیلت القدس سے افضل ہے اس میں باحث ہے ایک کتاب عیسائی یہ ہوگی کہ گھر کھانا اچھا پینا جائز ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو کھالو ورنہ کوفار کے گھروں سے بچنے چاہیے پتہ نہیں کوئی تھوک بھوک پشاب نہ ڈالاؤ مجموعی طور پر ہم مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں سات میں معذور آدمی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ معذور ہے اس کے لئے اوپر بیٹھنا اور وہیں پر آپ نیچے بیٹھے درست دے کوئی حرج نہیں اس میں الحمدللہ رب العربین نستغفرک اللہ امہ و نسالک السلام و علا فی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہت حسنا و اقنازا برنا اللہ مہدنا بالہدہ و نقنا بالتقوہ و اغفر لنا فی الاخرہ والاولہ فاللہ خیر حافظ و ارحم الرحمن صلی اللہ